موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایم ڈی ایس ٹیس مانسٹر کی جانب سے آپ سب کومن چینل میں خوش حمدید کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو ایف آئی انسٹرکٹر پیپر دوہزار دس لیسن نمبر ٹو ہے اور آج کے لیسن میں کچھ جنرل نالج کی کسٹنز ہے اور ایتمیتکس کا ایک اہم کسٹن اس میں شامل ہے دوستو تو پہلے اس جنرل نالج کی کسٹن کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر بعد میں آخری جو کسٹن ہے ایتمیتکس کا وہ اہم ہے تو ویروس کو افصال کریں گے تو اچھلے شروع کرتے ہیں دیکھیں دوستو پیسٹن نمبر ٹوئنٹی وان سے ٹوئنٹی پیسٹنز آلڈی ہو چکے ہیں جن کے اپلوڈ کر چکا ہوں جن دوستو نے وہ ویڈیو نہیں دیکھے تو جتنے پیپرز میں آلڈی اپلوڈ کر چکا ہوں ان تمام کے لنکس اس ویڈیو کے رسکرپشن میں پڑھے ہیں ان کو بھی وزٹ کر کے واج کریں تو پیسٹن نمبر ٹوئنٹی وان کو دیکھ کے دس وان یہ پیسٹن پہلے بھی اس طرح کے پیسٹن گزرا ہے لیکن اس کی نوعیت مختلف تھی پاکستان ہیڈ جائنٹ بغداد پیکٹ بغداد پیکٹ کو سنٹرل ٹیٹری ارگنائزیشن سنٹو کہتے ہیں ان ایٹ واس فاؤنڈڈ ان نائنٹین فیبٹی فائیو ٹھیک ہے دوستو کہتے ہیں کہ ان کے جو فاؤنڈ اس کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اور کون ممالک تھے کون سے ممالک تھے تو اس میں آکشن اے بی اور سی کو دیکھیں سی آکشن جو کہ غلطی سی بی لکھا گیا ہے ایران ایراق ترکی پاکستان اور یو کے بھی اس میں شامل تھے دوستو تیکھیں اس ارگنیزیشن کو ایک اور نام بھی دیتے ہیں میڈل ایس ٹریٹل ارگنائزیشن میڈل ایس ٹریٹل ارگنیزیشن بھی اس کو کہتے ہیں اور اس دیکھتے ہیں ایران ایراق بھی اس میں ملتا دوستو تو اس میں وہاں تک اس میں کریکٹ افشان ہمارے پاس یہ ارگنیزیشن جو تھی سنٹو 97 اور 79 میں ڈیزول ہو گئی تھی اکثر اس طرح اچھنا آتا ہے کہ پاکستان نے کب سنٹو کو چھوڑا تو چھوڑنا ہے جو بہت سو 79 میں چھوڑا کیونکہ وہ ڈیزول ہو گئی آگی کرسٹن نمبر 22 کو دیکھ کرسٹن نمبر 22 کرسٹن نمبر 22 ہمارے پاس سیپیکس لارجسٹ آئل پروڈیوشن کانٹری اس سیپیک ہے کیا دوستو سہ پہلے آپ کو اس کی ابریویشن بتاتا ہوں سیپیک جو ہے نا ہے this is the organization of the petroleum exporting کانٹریز total member کانٹریز اس کے 15 ہے 15 ہے and it was founded in 1960 1960 میں پایا گیا تھا یہ اور اس کا ہیڈکوارٹر جو ہے یہ وینا آسٹریہ میں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر تو پیسٹن ہے کہ اس میں سے سب سے لارجسٹ producing آئل پروڈیسن کانٹری ہے that is سعودی آرابیہ option C the correct option is C اوکے پیسٹن نمبر 23 کو دیکھے پیسٹن نمبر 23 this is the question it was provided under شرمیل شیخ agreement یہ ایک agreement ہوا تھا اسرائیل کے پرائم منسٹر اور یاسر آرپاد کے درہران درمیان اور یہ چار سبتمبر 1999 میں ہوا تھا یہ دوستو کہتے ہیں کہ اس agreement کے مطابق option D کو دیکھیں this one Palestinians will be provided same passage between ویسٹ بینک اور غازہ سٹیٹ آگی question نمبر 24 کو دیکھیں question نمبر 24 question number 24 ہمارے پاس ہے دیکھیں دوستو when دیکھیں this one the question when only one single government operates at the central level and no regional governments exist the system is card اس کو جو A کی ہوتا ہے تو دیکھیں option C کو unitary مرکس سب کو سنبھال لیتا ہے تو اس کو unitary government کہتے ہیں question number last آخری question جو 25 ہے یہ mathematics کا ہے اس کو ذرا بہر سے دیکھیں دوستو question number 25 there are four numbers کوئی بھی چار numbers ہیں average of the first three is fifteen پہلے تین numbers average is fifteen and that of the last three number is sixteen اور آخری تین ہنسوں کا average ہے وہ سولہ ہے تو کہتے کہ if the last number is nineteen آخری number جو ہے وہ unnith ہے find the first number تو پہلا number جو ہے اس کو find کریں یہ option دیئے گئے ہیں ٹھیک یا دوستو تو دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی کو کیسے سول کرتے ہیں چلیئے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں suppose ہمارے پاس number جو ہے وہ one two three and four ہیں یہ وہ numbers ہیں ہمارے پاس اس میں سے پہلے تین کا average ہے وہ fifteen ہے پہلے تین کا average کتنا ہے fifteen ہے دیکھیں average of first three first three جو ہے نا وہ ہمارے پاس کون کون سے ہے one two and three ان کا average جو ہمارے پاس ہے وہ پندرہ ہے تو ان کا total کتنا ہوگا total of first three numbers first three numbers ان کا total کتنا ہوگا شکر 15 average ہے تو اس کو multiply کریں تین سے تھی آ جائے گیا 45 اسی طرح average of last three numbers every of last three numbers جو ہے وہ کون کون سے ہمارے پاس this یہ والا اور یہ والا اس کا 16 ہے ٹھیک تو اس کا total of last three numbers کتنا برہیں گا total of last three numbers three numbers is equal to 16 multiplied by 3 یہ آئے 48 48 48 ٹھیک given ہمیں دیا گیا ہے given that last number is last number 19 ہے آخری number ہمارے پاس کون سے 19 ہے آب دیکھیں last three number ہمارے پاس کون سے ہے this one this and this ٹھیک اس پر total ہمارے پاس 48 ہے کیا 48 ہے آخری number ہمارے پاس یہ دیکھیں دوستو یہ this اس کی value 19 ہے اگر اس میں value put کریں تو دیکھیں یہ آجائے 19 آگیا 19 equal to 48 اب 19 کو اس طرف لیں تو یہ آجائے 48 minus 19 minus 19 تو یہ بن جائے گا 48 سے minus 19 minus 29 آگیا ٹھیک ہے 29 آگیا اب اس value کو دیکھیں دوستو یہ first اور second اور third اس value کو equation number 1 میں put کر لیتے اب پہلے بتا چکے ہیں میں پہلے 3 number کی total وہ یہ ہے ٹھیک اس کا total 45 ہے تو دیکھیں یہ دونوں براب رہنا یہ second اور third یہ اس کی جگہ 29 اس کو put کر لیتے ہیں تو دیکھیں یہ ہمارے پاس ہو جائے 29 is equal to 45 تو first number ہمارے پاس will be equal to 45 minus 29 and this is equal to 16 تو یہ 16 کے برابر ہو جائے بہت tricky question تو امید ہے دوستو آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے تو دیکھتے ہیں کہ correct option ہمارے پاس کون ویڈیو رہی باگ ویڈیو پاس دوستو پاس آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں thank you for watching